پرگنسی میں جہاں خواتین کو نو مہینے پیریٹس سے ازادی مل جاتی ہے وہی پر ان کے ذہن میں بہت سارے سوالات آتے ہیں ہم ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر ڈیلیوری کے بعد پیریٹس کب سٹارٹ ہوں گے ہم نے تو سنائے کہ پیریٹس بالکل بند ہو جاتے ہیں یا کچھ کا سوال ہوتا ہے کہ پیریٹس بڑے ہیوی ہو جاتے ہیں ہم نے سنائے فلو بہت زیادہ ہو جاتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم اسی موضوع پر بات کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں آپ کی فرمیلی پزیشن ڈاکٹر کو سر ہیلتھ کے چینل سے آپ سے مقاطب ہوں امید ہے آپ لوگ سب ہیری ہیس سے ہوں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور جو لوگ پہلے سے کر رہے ہیں ان کا ہم بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں بٹھتے ہیں آج کے آپ کے پہلے سوال کے طرف کہ ڈیلیوری کے بعد پیریٹس کب سٹارٹ ہوں گے جو خواتین اپنے بچے کو فارمولا ملک پہ رکھتی ہیں اور بریس فیڈنگ نہیں کرتی ہیں ان کے پیریٹس سکس ٹو ایٹ ویکس کے بعد سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور یہ نارمل رہتے ہیں یعنی منتلی ان کا سسٹم صحیح رہتے ہیں ایسی بھی خواتین ہوتی ہیں جو بریس فیڈنگ کے ساتھ ساتھ فارمولا ملک جو ہیں وہ بھی دیری ہوتی ہیں اس طرح کی خواتین کے جو پیریٹس ہیں وہ کبھی تو وہ نارمل ہوتے ہیں کبھی بیچ میں ارگلر ہو سکتے ہیں یعنی دو مینے کے بعد آگے کبھی تین مینے کے بعد آگے لیکن اس طرح سے ان کا سلسلہ چلتا رہتا ہے اب آ جاتے ہیں کہ جو خواتین ایکسکلوسیف بریس فیڈنگ کرتی ہیں یعنی انہوں نے بچے کو دن اور رات میں صرف بریس فیڈ کرنا ہے اس طرح کی خواتین کے پیریٹس جو ہیں وہ بالکل بند رہتے ہیں اور ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جو ہارمون بریس ملک بنانے کے کام آتا ہے جس کا ہم پرو لیکین کہتے ہیں ایس ہارمون کے وجہ سے جو ہارمونز پیریٹس آنے کے لئے ضروری ہوتے ہیں وہ سپریس ہو جاتے ہیں یعنی آپ کی اووریز میں ایک جو ہے وہ مچور نہیں ہوگا اور اس کے بعد ریلیز نہیں ہوگا یعنی اوولیشن نہیں ہوگی جس کے وجہ سے پیریٹس جو ہیں وہ بند رہتے ہیں دوسری جو امپارڈنٹ چیز ہے وہ یہ کہ جس طرح سے بیبی کے آنے سے آپ کی لائف کو چینج ہو جاتی ہے اسی طرح سے آپ کے پیریٹس بھی چینج ہو جاتے ہیں ان کا پیٹرن جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے وہ کیسے کہ کچھ لوگوں کو پریگنسی سے پہلے پیریٹس کے دوران بڑی پین ہوتی تھی کریمس ہوتے تھے وہ کریمس جو ہیں وہ بلکل ختم ہو سکتے ہیں یہ آپ کم ہو سکتے ہیں اور کئی ایسی خواتین ہوتی ہیں جن کو پریگنسی سے پہلے پیریٹس کے دوران کوئی پین نہیں ہوتی تھی ان کو بعد میں ہر پیریٹس میں پین بھی ہونا شروع جاتی ہے اسی طرح سے آپ کا جو فلو ہے وہ بھی زیادہ ہو سکتا ہے بلکلوڈز جو ہیں وہ پاس ہو سکتے ہیں اور آپ کا جو سائیکل ہے وہ بہت لمبا بھی ہو سکتا ہے تیسری امپارڈنٹ چیز جو آپ نے یاد رکھنی ہے کہ خواتین جو کہ فرمولا ملک پہ بیبی کو فیڈ کر رہی ہیں ان کا جو اولیشن ہے وہ 3-4 ویکس کے بعد سٹارٹ ہو جائیں گی یعنی وہ ان کو پریگنسی کے چانسز دوبارہ ہونے شروع ہو جائیں گے اور جو لوگ ایکسکلوسیب بریس فیڈنگ کر رہی ہیں یا بریس فیڈنگ کے ساتھ فرمولا ملک یوز کر رہی ہیں ان کو بھی کبھی نہ کبھی اولیشن جو ہے وہ ہوتی رہے گی اس لیے اگر آپ فیملی بلیننگ چاہتے ہیں تو آپ ہم نے ڈاکٹر کے پاس ضرور چاہیے مشورہ کیجئے کہ آپ کو کون سا فیملی بلیننگ کا میتھرڈ سوٹ کرے گا امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لئے یوسفول ہوگی ویڈیو شیئر کیجئے لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ